اسی حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ وزیراعظم کے مشیر قومی تاریخ حدبی ورسہ ارفان صدیقی کے کالموں پر مبنی کتاب کالم کہانی کی تقریب رونمائی کراچی میں ہوئی کالم کہانی دو ہزار تیرہ کے عام انتخابات کے حوالے سے لکھے گئے سو کالموں کا مجموعہ ہے تفصیل بتائیں گے سحیل جمالی اس ریپورٹ میں انجومن ترقی اردو کے سبزہ زار پر ہونے والی تقریب میں عدب سیاست اور صحافت سے تعلق رکھنے والے افراد کھیچے چلے آئے سینئر صحافی محمود شام نے کہا کہ ارفان صدیقی کی سرکاری ذمہ داریوں کے باعث کارعین ان کے کالموں سے محروم ہو گئے ہیں قوم بھی ان کی خوشنوائیوں شیروں کے لاحقوں حقائق کی گلکاریوں اور دل نشین پیرائے اظہار سے محروم ہے اردو کی ظلفیں منت پذیر شانہ ہیں صاحبِ کتاب نے اپنے خطاب میں محمود شام کے شکوے کا جواب بھی دیا کبھی نہ کبھی اگر زندگی ہوئی تو ہم نے پھر لکھنا ہے اور میں نوٹس لیتا رہتا ہوں کہ کوئی کتاب مرتب کر لیں اور یہ جو کمی ہے کالموں کی اس کتاب سے پوری ہو جائے تقریب کی صدر معروف عدیبہ زائدہ ہنا کے خطاب میں اہلِ فکر و سیاست کے لیے بہت کچھ مواد موجود تھا عرفان صدیقی نے کہا کہ صحافیوں کو حقائق پر نظر رکھنا چاہیے اور اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے دلائل ضروری ہیں سر شام مینہ بازار سجتے ہیں سات بجے سے رات بارہ بجے تک وہ بے خبری کا ایک جھکڑا ہے ایک آنڈی ہے ایک توفان ہے اور سنامی ہے جس نے زینوں کو پراغندہ کر دیا ہے تقریب میں عرفان صدیقی نے اپنی کتاب صدر نشین زائدہ ہنا کو پیش کی اور انجومن ترقی اردو سے وابستہ رضاکاروں میں نمائع تعلیمی کارکردی کی دکھانے والوں میں تحیب بھی تخصیم کیے کالم کہانی ملکی سیاست پر دستاویس کا درجہ رکھتی ہے عدب سیاست اور صحافت کے طالب علموں کے لیے اس کا متعلیہ فائدے سے خالی نہیں سحیل جمالی پاکستان ڈیلی ویجن نیوز کراچی